خوشہ مدید and welcome to my channel اور لا جواب کر دیجئے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں so without wasting time let's move to the recipe تو یہاں پر ایک کلو میں نے چکن لیا ہے جتنا چھوٹا چکن لیں گے اتنی جلدی بنے گا اور آسانی سے بھی بنے گا تو تندوری چکن بنانے کے لیے جتنا چھوٹا آپ چکن لے سکیں اتنا چھوٹا لیجئے گا تو زیادہ زیادہ سوا کلو لے لیجئے گا اور اب اس میں ہم گہرے گہرے سے cuts لگا لیں گے یہ جو اوپر کا یہاں پر سینے والا جو پارٹ ہوتا ہے یہاں پر جو ان کا flesh ہوتا ہے یہ بہت موٹا ہوتا ہے تو ایک cuts لگانے سے یہ easily پکیں گے اور اندر تک بھی پکیں گے اور جو بھی ہم marination لگائیں گے وہ easily اندر تک absorb بھی ہوگا تو یہ ہم نے cuts لگا لیا اور ایک ایک cut میں thite پہ بھی لگا رہی ہوں جہاں پر ان کا joint والا bone ہوتا ہے وہاں پر ایک ایک cut لگا دیں گے کیونکہ یہاں پر بھی جو flesh ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے گہری cuts لگائیں گے بلکل اندر تک اس میں cut لگے ہوئے ہیں اب ہم chicken کی brining کریں گے یہ بہلا جو step ہے یہ ضروری نہیں ہے پر اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے chicken اندر سے moist ہوتا ہے جو vinegar اور نمک ہم اس میں add کر رہے ہیں یہ chicken کو اندر سے بھی ایک flavor دیتا ہے اندر سے moist کرتا ہے اور chicken جلدی سے پکتا بھی ہے یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون پلین سرکرائٹ کیا ہے تو اسے stir کر لیں گے اور اس میں ہم پورے chicken کو ڈال دیں گے brining کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ marination لگانے کے بعد جب chicken کو آپ دو سے تین گھنٹے بھی رکھیں گی تو بھی اس کا flavor بہت اچھا آئے گا اور یہ جلدی پک بھی جائے گا کل ملا کر میں دو گھنٹے کے لیے سے brining پر رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے میں ایک سائٹ کا رکھوں گی اور پھر فلیشی پارٹ کو زیادہ خوددار سا مسالہ تیار کروں گی جو اس تندوری chicken کے ایک الگ لیول پر لے کر جائے گا تو اس کے لیے میں نے ایک ٹی بل سپون ساپو دھنیا لیا میرے پاس کرشت تھے تو میں وہی استعمال کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کیومن سیٹس لیں گے یعنی زیرہ ایک ٹی سپون لیں گے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ سارے کھڑے مسالے لینے آپ نے دو ٹی سپون کے لگ بھگ لوں گی میں کسوری میتھی اور سب کو اب ہمیں ٹرائی روسٹ کر لینا ہے یہاں پر فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھے گا نہیں تو مسالے بھونیں گے نہیں یہ اوپر سے جل جائیں گے تو اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے جب اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تھوڑا سا کرسپی رس آ جائے گا تو ہم گیس کو آف کر لیں گے اسے تھنڈا کر کے ایک اس کا فائن سا پاورر تیار کر لیں گے ساتھی آدھی انچ میں یہاں پر دارچینی آئیڈ کر رہی ہوں دارچینی بھی ہلکی سے ان کے ساتھ میں روسٹ ہو جائیں اور تب تک یہ تھوڑے سے تھنڈی ہو جائیں گے اور ان کا ہم پاورر بنا لیں گے اور اب ہم یہاں پر ہنگ کرٹ تیار کر رہے ہیں تو میں نے دیکھے آدھا کب دہی اس طرح سے چھلنی پر رکھ دیا ہے اور جتنا بھی ایکسٹرہ مائشچر ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ میں اس میں سے ریلیز ہو جائے گا تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے میں اسے ہی چھوڑوں گی اور ہمارے پاس ہمارا ہنگ کرٹ تیار ہو جائے گا اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں اس کا مارینیشن تو سب سے پہلے ہم بول میں لیں گے ہنگ کرٹ جسے ہم نے تیار کر کی رکھا تھا اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ پاورڈر مسالے ایک ٹیبل سپون لیمن جیوس اور ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے یہ آپ حضب زائقہ لیجے گا کیونکہ ہم نے برائننگ میں بھی سالٹ ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون لے لیں گے چیلی پاورڈر یہ اپنے سپائس کے کارڈنگ ایڈ کیجئے گا اور ساتھ ہی میں ایک ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں کشمیری لال مچو کا پاورڈر جسے بڑھیاں سا کلر دے گا ساتھ میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ٹرمیک پاورڈر یعنی حلدی کا پاورڈر دو ٹی سپون میں لے رہی ہوں جنجر گارلک کا پیسٹ اگر آپ الگ الگ لیں گے تو ایک ایک ٹی سپون ڈالیے گا ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ہاف ٹی سپون میں لے رہی ہوں یہاں پر فوٹ کلر جو کی ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن یہ بہت ہی بڑیاں سا اس کو کلر دے گا اور بلکل مارکٹ والا اگر لک اور کلر اور ٹیکچر دینا ہے تو یہ ضرور ایڈ کیجئے گا ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ کا پاورڈر اور ایک سے دو ٹی سپون میں ڈالوں گی تندوری مسالہ اور ساتھ میں ہم نے ڈال دینا ہے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا سپیشل والا مسالہ وہ دو ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں دو کیا تین ٹی سپون ڈال لیا تھا میں نے کیونکہ وہی جو ہے اس چکن کو بہت ہی بڑیاں سا فریور دے گا ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں کالا نمک کسی بھی چکن رسیپی میں سپیشلی روسٹیڈ یا اس طرح کے جو چکنز بناتے ہیں اس میں آپ کالا نمک ضرور اٹ کیجئے گا بہت ہی زبردست فریور آتا ہے اور اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ جو دہی ہم نے لی ہے اس میں یہ سارے مسالے بہت اچھی طرح سے مرج ہو جائیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارا مسالہ بن کر تیار ہے یہی پر تھوڑا سا آپ نمک ٹیسٹ کر لیجے گا اگر کم لگے آپ کو تو آپ یہی پر ایڈ کر کے تھوڑا سا اور اچھے سے مکس کر لیجے گا اب ہم نے چکن کو لینا اور اس کے اوپر مارینیشن کا مسالہ اپلائی کرنا ہے اس کے ہر ایک سائٹ پر پورے چکن پر اچھی طرح سے اپلائی کریں گے جو ہم نے کٹس لگا ہے اس میں اندر اندر بھی مسالے اس طرح سے فل کریں گے تاکہ چکن میں اندر سے بھی مسالوں کا فلیور اچھا سے آئے اور اس کے ہر ایک سائٹ پر اوپر نیچے پوری جگہ پہ جہاں پہ بھی کیویٹی بھی کرنا ہے ہر جگہ پہ ہم اس کو اپلائی کریں گے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں اور جب اسے سرف کریں تو ہر ایک بائٹ میں مسالوں کا پروپر فلیور آنا چاہیے تو یہ جتنے بھی مسالے ہمارے پاس تیار ہیں یہ سارا مارینیشن کا مسالہ ہم اس کو اپلائی کر دیں گے اور یہ دیکھیں سارا مارینیشن ہم نے ہول چکن پہ اچھی طرح سے اپلائی کر دیا ہے اور اب ہم ان کی ٹانگوں کو ٹائے کر دیں گے یعنی باند دیں گے اس طرح سے پکڑ کے دھاگے سے تاکہ جب ہم ان کو پکائیں تو اولٹنے پلٹنے میں ہمیں مشکلیں نہ آئیں کیونکہ جب آپ اس کو پکائیں گے تو اوپیس سی بات ہے کہ ہم انہیں چاروں طرف سے کک کرنا ہے پلٹنا ہے تو یہ ٹانگیں ادھا ادھا بھاگیں گے تو اس لیے ان کو جب ہم باند دیں گے تو ان کو پکڑ کر اولٹنا پلٹنا بھی آسان ہو جائے گا اور یہ بہت آسانی سے پک جائیں گے اور اب اس طرح سے میں انہیں پلاسٹک شیٹ سے ریپ کر دوں گے اس میں بلکل بھی ہوا نہیں جانے چاہیے چاروں طرف سے اچھے سے سیل کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے میں اسے مارینیشن پہ رکھوں گی آپ چاہیں تو تو اوبرنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اسے مارینیشن پہ ضرور رکھیں گا جب تک چکن مارینیٹ ہو رہا ہے ہم پلو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آدھا گھی اور آگتے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں یا پورا تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جب یہ ہلکے سے گرم ہو جائیں گے تو اسی میں ہم ہول ڈرائی فروٹس آٹ کر دیں گے جس میں میں کاجو کشمیشو اور پدام لے رہی ہوں اسے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جیسے یہ ہلکا سا فرائی ہوگا ایک سے دو منٹ فرائی کر کے میں اسے نکال لوں گے اور اب اسی گرم کھی میں میں ایک میڈیم سائز کی بارکتے ہوئی پیاز آٹ کر رہی ہوں اور اسے بھی ہم گولڈن پراؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب اسی تیل میں ہم نے کچھ گرم مسائلے آٹ کرنے جس میں تین سے چار ہری نائچی ایک تیز بتا تین سے چار میں نے لانگ لیا ہے انہیں کریکل کر لیں گے اور اب اس میں میں دو کپ باسمتی چاول ایٹ کر رہی ہوں جسے میں نے واش کر کے اچھی طرح سے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیا تھا اب گھی کے ساتھ اس چاول کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے بلکل دیمی آج پر فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے جب چاول پک کر تیار ہوتا ہے تو یہ بہت کھلے کھلے سے رہتے ہیں تھوڑے کھڑے کھڑے دانے ہوتے ہیں ان کے اب اسے ایک سے دو ملٹ کے لیے میں گھی کے ساتھ چاول کو فرائی کروں گی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پک کر تیار ہوتے تو چاول کھلے کھلے سے اور دانے ان کے جو ہیں وہ کھڑے کھڑے سے رہتے ہیں اب اس میں میں ایک سے دو گاجر پارک کٹی ہوئی ڈال رہی ہوں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے ضرور ایڈ کیجئے گا اور اسے بھی ایک بار ہم چاول کے ساتھ اچھی تیار سے مکس کر لیں گے اب ہسپیز آئے کا نمک ایڈ کر کے اسے مکس کریں گے اور اب اس میں جس کپ سے آپ نے چاول مزر کیا تھا اسی کپ سے پانی ڈالنا ہے تو میں نے اس کٹوری سے ایک کٹوری چاول لیا ہے تو میں یہاں پر تین کٹوری پانی ایڈ کر رہی ہوں اب اسے یلو کلر دینے کے لیے میں یہاں پر ہالف ٹی سپون حلدی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایزیلی اپلیبل ہوتا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر یلو فوٹ کلر یا پھر سیفرن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم ایک بار سٹر کریں گے اچھا سی مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے ہائی فلیور پر ایک اچھا سا بوائل آنے دیں گے اور جب اس میں بہت اچھا سا بوائل آ جائے گا تو اگرین ایک بار اور اسے سٹر کریں گے اور کور کر کے دھینی آج پر ہمیں اسے کور کریں گے دس منٹ کے بعد ایک بار اور اپن کر کے ہم دیکھیں گے اوپر سے جب تھوڑا سا ڈرائی دیکھے گا تو اس سٹیج پر ہم نے فرائی ڈرائی فروٹس ایڈ کر دینا ہے اور جو پیاس فرائی کر کے رکھا تھا وہ بھی تھوڑے تھوڑے سس میں ایڈ کر کے پھر سے ایسے کور کر دیں گے اور اب چاول کے اچھی طرح سے کک ہو جانے تک یعنی پانی کے اچھے سوپ جانے تک ہم اسے کور کریں گے لگ بھر 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پیلا ڈرائی فروٹس پلو تیار ہے اسے زافرانی پلو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے بنائیں تو پلو تو ہمارا تیار ہو گیا اور اب چلتے ہیں چکن کی طرف اچھا جی تو اسے چکن کو مارینٹ ہوتے ہوئے تو 3-4 گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ انہانس کرنے کے لیے اور اس کے شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے میں اس میں دو بوائل ایک ڈال رہی ہوں یہ مارینیشن کی ٹائم پہ ہی ڈالنا ہوتا ہے بہت مجھ سے سکپ ہو گیا تھا تو میں نے اس کے لیک کو پھر سے کھولا ہے اور اس میں میں ایک ڈال رہی ہوں اور اسے پھر سے میں ٹائے کروں گی اچھا جی مارینیشن سے پہلے میں نے اس کو 3-4 بار ساف پانی سچے سے واش کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو وینیگر میں پرامنگ کر رہا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا فلیور اور سمیل آ جاتا ہے تو وہ پانی اسے واش کرنے سے ریموو ہو جاتا ہے چکن کو کک کرنے کے لیے ایک ٹیور سپون کوکنگ آل اور ایک ٹیور سپون کلت بھگ بٹر لیں گے جب یہ اچھا سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے میرینیٹر چکن کو ڈال دیں گے چکن کے ساتھ جتنا بھی مسالہ اس میں بچا ہوگا وہ سارا مسالہ بھی ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے اب دھیمی آج پر ہم اسے پلٹ پلٹ کر چاروں طرف سے پکائیں گے جب تک کہ چکن اچھی طرح سے گل نہیں جاتا ہے یہ دیکھئے ایک سائٹ کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اور اسی طرح سے ہم پلٹ پلٹ کر اسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے گل جانے تک کک کریں گے اب یہاں پر میں نائف سے پرک کر کے چیک کر لیتی ہوں نائف ایزیلی جا رہا ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اب جو یہ مسالے ہیں ہم چکن کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے چلاتے جائیں گے یہاں پر فلیم میں نے میجم ٹو ہائی کیا ہے اور پلکل بھی یہاں پہ ہاتھ کو نہیں روکنا ہے پھٹا پھٹ سے اس طرح سے ہم چلاتے جائیں گے اور اب میں نے گیس کو آف کر دیا ہے کیونکہ ہمارا جو تندوری چکن ہے وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہے نائف لاسٹ پٹ ناٹ تلیسٹ کیونکہ ہم تندوری چکن بنا رہے ہیں تو وقت آتا ہے اسے تندوری فلیور اور لکھ دینے کا تو اس لئے میں نے یہاں پر میرے پاس ایک گیس تندور ہے وہ میں نے اس کی اوپر رکھ دیا ہے گیس کو آن کر کے اس طرح سے ہم اسے چاروں طرف سے گھومائیں گے ایک سائٹ کا بہت دیر تک نہیں رکھے گا نہیں تو جل جائے گا اس طرح سے گھما گھما کے ہم چاروں طرف سے اسے تندوری فلیور دے دیں گے امید ہے کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ٹرائی ضرور کریں گے میرے بنائے ہوئے طریقے سے اگر آپ بنائیں گے سٹیپ ٹو سٹیپ فالو کر کے اور انہیں ٹپس این ٹرکس کو فالو کر کے بنائیں گے تو میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ آپ کا پلاؤ اور چکن دونوں ہی پلکل ہوتل اور ریسٹرنٹ والے فلیور میں بننے والا ہے جو بھی اس ریسیپی کو کھائے گا وہ آپ کی تعریفیں ضرور کرے گا اور اس سائکے کو تو زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا یہ دیکھیں تھوڑا سا اگر میں آپ کو توڑ کر دکھاؤں یہ دیکھیں کتنا موائش کتنا جوس اور کتنا سوفٹ اندر سے بھی ہے بہت ہی اچھی طرح سے پکر تیار ہیں بہت اندر تک اس میں مارینیشن گیا ہوئے مسالی بھی بہت اچھی طرح سے پکر تیار ہیں اور اوپر سے چکن دیکھیں کتنا کرسپ اور کرنچی بھی لگ رہا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے بنائیے اور اسے ضرور کھائیے اور اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو گھر والوں کو خوش کر دیجئے اور اپنے تندوری چکن کی پک میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں خوش رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھانکس فور وچنگ میرے ویڈیو